سوری دوستو میرے ایک گلتی کی وجہ سے میری بوائش چینج ہو گئی ہے جو کی بچوں کی بن گئی ہے یہ ویڈیو چار مہنٹ بیس سیکنڈ تک آپ کو ملے گی اے گائز بیلکم تو مائی یوٹیوب چینل سو دوستو کیسے ہو آپ سب ہی امید کرتا ہوں آپ سب ہی اچھے ہوں گے میں ہوں ابھی مدن محل اور یہاں سے ہونا ہے اپنا ٹرائول بلوگ جو کی ہے میں نرسنگ پور سے بیٹھا ہوں لیکن ابھی مدن محل میں ہوں یہاں سے ویڈیو سوٹ کر رہا ہوں کیونکہ میرا موائل چارج نہیں تھا ابھی چارج کر لیا ہے اور میں مدن محل سے سوٹ کر رہا ہوں جو کی چلیں گا گوسل پور تک گوسل پور تک اپنا ٹرائول بلوگ ہونے بالا ہے سو دوستو ایک ٹرین کی بات کریں تو ون 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 سیون پریاغ راج چھوکی ایکسپریس جو چلتی ہے اٹارسی جنگسن سے پریاغ راج چھوکی جنگسن تک جو ڈسٹینس کور کرتی ہے چھے سو چار کلومیٹر کا اور میں اس میں بیٹھا ہوں نرسنگ پور ریلوے اسٹیشن سے لیکن ویڈیو سوٹ کر رہا ہوں یہاں سے مدن محل سے اس کا کھلنے کا ٹائم ہے پانچ بج کے بیس میٹ پری ایم اور پریاغ راج چھوکی جنگسن پہنچاتی ہے نو بج کے کچھ منٹ پہ اور تھنڈ جو ہے وہ کافی کڑاکی کی پڑ رہی ہے گائز بہت تھنڈ ہے اس کا نرسنگ پور آنے کا ٹائم تھا آٹھ بجے لیکن یہ نو بج کے سترہ میٹ پہ آئی لگ بھگ ایک گھنٹہ سترہ میٹ لیٹ ہے یہ دیکھتے ہیں پہنچتے ہیں نہیں گوسل پور کیونکہ مجھے وہاں سے ریٹن ہونا ہے باپس جو آ رہی ہے اٹ آر سی ایکس پریس جو کٹنی سے شروع ہوگی لیکن اگر اس سے پہلے وہ آگئی تو میں اس سے میچے اتر جاؤں گا دوستوں اپلا گوسل پور سے اور پہلے اتر جاؤں گا میں اس کے بعد میں اس ٹرین میں اپن جرنی کرنے والے ہیں دوستوں یہاں پر دیکھ سکتے ہو مدن مہن میں پورا پورا کھالی پڑا ہوا ہے یہ دیکھ سکتے ہو یہاں پر لگی ہوئی ہے ٹرین پریاغ راج چھوکی ایکس پریس اور جو بھی بھائی اس چینل پر پہلی بار بیٹ کر رہے ہو تو آپ سبھی سے میری ریکویشٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسٹائب کر کے بیل نوٹی فیکیشن کو اون پر سلیکٹ کرنا اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے گا پریاغ راج چھوکی ایکس پریس جو کی چھک چھک کرتی ہوئی چلتی ہے دوستوں کافی لیٹ ہوٹی جا رہی ہے ابھی مدن مہن میں بیس میں اٹھو چکے ہیں اس کو کھڑے ہوئے پتہ نہیں کب نکلے گی دوستوں اس میں سفر کرنا کافی اچھا بھی ہے اور برا بھی ہے برا اس طرح سے ہے کہ ٹائم پہ نہیں پہنچائے گی اور اچھا ایسا ہے کہ یہاں پر آپ کو سیٹ مل جائے گی بڑھیاں بیٹھنے کے لیے یہ سبدا مل جائے گی آپ کو اور ایک بات اور دوستوں میں یہ ویڈیو موبائل سے دوستوں میں یہ ویڈیو موبائل سے سوٹ کر رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہو اس میں بلر بلر دکھ رہا ہے تو اس کو اگنور کرنا کیونکہ ابھی میرے پاس کیونکہ میرے پاس ابھی موبائل ہی ہے کیمرہ تو میرے پاس نہیں ہے ابھی تو میں موبائل سے سوٹ کرتا ہوں جتنے بھی بلوگ ہوتے ہیں موبائل سے سوٹ کرتا ہوں میں دن کا کافی اچھا رہتا ہے بہتر رہتا ہے اچھا بلوگ بن جاتا ہے لیکن رات میں یہ ہے کہ اس میں بلر آتا ہے موبائل ہے چھوٹا سا انرویڈ سستا والا ابھی اپنے پاس پیسے بغیرہ ہے نہیں جادہ آپ لوگ سے امید ہے جو کچھ کروا سکتے ہو صرف آپ کروا سکتے ہو میں تو اس میں کچھ بھی نہیں کروا سکتا جتنا زیادہ سپورٹ آپ کروگے اپنے زیادہ اپنا انکم ہوگا صحیح ہے اور آپ کی demand جو رہے گی وہ بتانا مجھے ضرور ہے میں آپ کی demand کو پورا کرنے کی پوری پوری کوشش کروں گا تو دوستو آلہ گھنٹا ہو چکا ہے لیکن ہماری ٹرین ابھی بھی یہی پر کھڑی ہوئی ہے چھیک چھیک کر رہی ہے سچ میں بہت مطلب آپ کو سمیہ بتانا ہے تو یہ ٹرین بیسٹ ہے آپ کے لیے میرے لیے سبھی کے لیے اگر سمیہ بتانا ہے تو اور اپنے ڈسٹینس کی بات کریں تو دوستو 111 کلومیٹر کا ڈسٹینس سے نرسنگ پور سے گھو سلپور ریلوے سٹیسن پر میں آرہا ہوں یہ بات 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 یہاں تو پورا اسٹیسن ہی کھا لیے دوستو جوالپور جنگشن کی بات چل رہی ہے جوالپور سے ڈپارٹ کر چکے ہیں دوستو دوستو میں باتروم کی ویڈیو نہیں بنا رہا ہوں آپ سمجھ دار ہیں کیوں نہیں بنا رہا ہوں میں اس وجہ سے یہ دیکھ سکتے ہو پوری کھالی ہے سو دوستو فائنلی گوسلپور آ چکا ہے لاشٹ سٹوپ ہے اپنا ایک سو گیارہ کلومیٹر کا پورا ڈسٹینس کا پن نے کور کر لیا ہے نرسنگ پور سے گوسلپور ریلیوی اسٹیسن تک کا پہلی بار گوسلپور آ رہا ہوں میں چھوٹا اسٹوشن چھوٹا اسٹیسن دکھ رہا ہے مجھے زیادہ بڑا نہیں ہے فائنلی دوستو گوسلپور پہنچ چکے ہیں اور کافی اچھا سفر رہا لیکن لیٹ ہوئی گاڑی کیا ہے کہ سمجھ بتانا ہے تو اسی میں بتائیے بس اس کے لیے ہے یہ ٹرین اور پانکی کا آپ خود کر سکتے ہیں جنسے کہ آپ کو سمجھ بتانا ہے تو اس میں جائیے سمجھ بتائیے بہت اچھی ٹرین ہے پرائز بھی کم لگتا ہے اور سیڈ بھی ملتی ہیں پوری پوری ٹرین کھالی رہتی ہے اٹار سی سے بنتی ہے پریہ اگرہ اچھو کی جنگ سن تک جاتی ہے تو چلیے دوستو ملتے ہیں اگلے بلوگ میں تب تک کیلئے جہن بندے ماترہ میرے چینل پر پہلی بار وزیٹ کر رہے ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو ان پر سیلیکٹ کر لینا اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے گا دیجئے گا